اسلام علیکم میں جو بات کرنے جا رہا ہوں وہ آپ لوگوں کی ہیلتھ کے لئے بہت امپورٹنٹ ہے فیزیکل ہیلتھ کے لئے نہیں مینٹل اور ایتھیکل ہیلتھ کے لئے بہت امپورٹنٹ ہے بات کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو پتا ہوں ایمیجن ایک سٹوڈنٹ ہے اور وہ میڈیکل کی ایگزیمز چیٹنگ کر کے پاس کرتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے میری نظر میں تو وہ چلتا بڑھتا بھوم ہے چیٹنگ دھوکہ یہ سب آپ کی ایتھیکل ہیلتھ کو کل کرتا ہے اسی طرح اگر ایک سویل انجینئر وہ چیٹنگ کر کے پاس کرتا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے وہ کم پیورٹی سے کرے گا بالکل بھی نہیں بچے جو ہیں سٹوڈنٹس کی اصلاح کرنا بہت ضروری ہے ان کو یہ بتانا ضروری ہے کونسی چیز صحیح ہے کونسی چیز غلط ہے I am talking about lectures اور lectures کی چوری دیکھیں اگر آپ بغیر permission کے کسی tutor کے lectures دیکھتے ہیں کسی سے لے کر کسی سے download کر کے اور پھر اس کو آگے sell کرتے ہیں یقین جانو بیٹا یہ چوری ہے میں آپ کو کچھ اپنے real examples یا وہ share کرتا ہوں and what I did with the students اور پھر اس میں کیا چیز ہے دیکھیں ایک بچہ مجھے پتا لگیا کہ he is trying to steal my lectures اور پھر اس کو sell کرنا اور sharing کرنا تو کسی نہ کسی طریقے سے میں نے اس کو پرنسٹیٹیوٹ میں بلایا ٹی ایسے میں میں نے اس سے باتچیت کی میں نے اس کو کچھ بھی نہیں جانتا نہیں میں نے اس کو کوئی چیز میں نے صرف اس کو اتنا کہا تھا کہ بیٹا اگر آپ یہ کام کر رہے ہو میں آپ کو روک تو نہیں سکتا لیکن آپ یہ جو کام کرو یہ income آپ کے لئے جائز نہیں ہے میں نے اس کو اچھے گرے کی تمیز بتا دی and then left the road ٹھیک ہے میں نے اس کے خلاف کوئی action نہیں لیا کچھ بھی نہیں کیا کہ آپ کے خلاف یہ action کچھ بھی نہیں میں نے صرف اس کو سمجھایا اور الحمدللہ اس بچے نے سمجھنے کے بعد جو ہے physical classes میں admission لیا اچھا ایسی بات نہیں دیکھیں اگر for example کسی بچے کا کوئی genuine issue آپ بولیں گے سر آپ اپنے lectures کی protection کے لئے اتنی ویڈیو بنا رہے ہیں پیٹا اگر کوئی deserving student ہے کسی کے ساتھ واقعی میں کوئی financial issues ہیں اور وہ lectures afford نہیں کر سکتے ہیں admissions afford نہیں کر سکتے please feel free to contact me individually یا ہماری administration کو بہت زیادہ آپ کو support مل جائے گی اگر کوئی deserving اور genuine case ہے ٹھیک ہے میں بلکل true and fair آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں secondly سپٹیمبر exam سے کچھ ایک ڈیڈ ہفتہ پہلے بچے کی call آتی ہے مجھے یہ کراچی سے سر میں نام نہیں لوں گا بچے کا سر my name is xyz yes how can i help you تو بچے نے مجھے بولا سر ایک بات بتا نہیں ہے میرے پاس آپ کے افیٹ کے lectures ہیں میں نے بولا اچھا تو میں کیا کر سکتا ہوں تو he said to me کہ اس کا paper پہلے سی کئی نہ کئی fail ہوا تھا تو اس کی مدر نے اس کو بولا کہ آپ teacher سے پوچھ لو یہ اچھی بات نہیں ہے lectures تو اس بچے نے مجھ سے confess کیا پھر اپنی ایک دو بات کی میں نے اس کو کچھ نہیں کہا میں نے اس کو کہا بیٹا مجھے آپ کی بات بہت اچھی لگی کہ آپ نے مجھے ایمانداری سے بتا دیا ہے آپ مجھے ذرا chain بتاؤں تو اس نے بولا یہاں سوا یہاں سوا اچھا lectures چوری ہو رہے ہیں تو وہ تو ہوتے ہی ہیں خیر میری بات سنا اگر آپ کے پاس ایک پتھر اور کوئی نور کہہ رہے تو کوئی نور کہہ رہے ہی چوری ہوگا مطلب میرے lectures اگر اچھے تو چوری تو ہوں گے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کو چوری کر کے سل کرنا شروع کریں میں نے اس بچے کو کہا آپ کی مجھے عدد اچھی لگی بات اچھی لگی کہ آپ نے ایمانداری سے اس چیز کو جو ہے نا وہ disclose کیا and then میں نے اس کو پھر مزید اپنی کچھ ویڈیوز پروائیڈ کی تو اس بچے کا پیپر بھی پاس ہو گیا اس نے بہت زیادہ thank you کا اس نے کہا سر آپ ویڈیو بنیں گی میرا نام ضرور لینا میں نے کہا نہیں میں پبلک لیے کسی کا نام نہیں دوں گا اچھا سیم کچھ ٹیم کے بعد پشاورٹ سے ایک بچی کا مجھے میسیج آتا ہے کہ اس کے پاس میرے lectures ہیں 5000 میں اس نے کہیں سے پرچیس کیے تھے اور میرے lectures مجھے ہی بتایا جا رہا ہے کہ سر آپ کے پاس lectures ہیں ایک اور student کا مجھے میسیج آیا سر مجھے آپ کے support کی ضرورت ہے اور lectures کی میں نے جب چیک کیا وہ ہمارے کوئی student indulge نہیں تھی تو what happened وہی بات ہوئی کہیں نہ کہیں سے lectures لیے 5000 میں اچھا اس بچے کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ جیس صحیح غلط ہے میں نے اس کی صلاح کی obviously وہ بھی ایک اچھے background سے تو پھر اس نے کہا کہ سر نہیں میں paper نہیں دوں گی میں formally آپ سے admission لوں گی یہ وہ کہنے کا مقصد کیا ہے سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں جو بچے یہ کام کر رہا اچھا اسے میں میری lectures کیلئے نہیں کہہ رہا مارکٹ میں اور بھی بہت سارے اچھے اچھے teachers ہیں سب کے lectures یاوہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ leak out ہو رہے ہوتے ہیں اور بیٹا دیکھو جو بچے اگر یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے اگر آپ یہ کام کر رہے ہیں اس کام میں involved ہے purchaseer ہے seller ہے کوئی بھی ہے تو بیٹا دیکھو یہ چیز غلط ہے جو غلط ہے وہ غلط ہے اور غلط کرنے والے کو بھی پتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں پھر بھی وہ کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں students کی feeling کیا ہوتی ہوگی کہ ایسیسی کے exams اتنے expensive ہیں اور lectures expensive ہیں fees مہنگی ہیں ہمارے expenses پورے نہیں ہو رہے تو ادھر سے lecture اٹھائے download کیے دیں وہ social media پر کوئی چیز چلے جاتی ہے وہ download ہونا کوئی اتنے بڑی بات نہیں ہے اور یہ اتنے بڑے بڑے جو filmوں کے جو filmیں آ رہی ہوتے ہیں وہی لوگ download کر لے تھے جو نہیں بھی download ہو سکتے ہیں وہ بھی کر لے تھے کسی بھی ویسے وہ ہو جاتی ہیں یا تو lectures sharing یا pass on ID کرنا ٹھیک ہے تو it's wrong یہ ہمارے education industry میں I'm not talking about ACC and CA especially میں آپ کے پاس صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ بچے کوئی بھی کسی بھی field کے ہو وہ یہ چیز آپ کا پاس پتا چلتا ہے اچھا بھی کچھ ٹائم پہلے ہمارے اسلام آباد کا وزیت تھا میں اسلام آباد کیا بہت سارے بچوں سے بھی ملاقات کی مجھے وہاں میں بھی بچوں نے بتایا سر میں آپ کا student ہوں یہ بھی آپ کا student ہے یہ indirect ہے indirect کا مطلب میں سمجھ گیا and then I came to know کہ اسلام آباد کی students کے پاس میرے F5 کے lectures کتنے بڑے ہوئے وہ بچے دیکھ رہے ہیں اس سے لیا اس سے لیا چند ہزاروں روپوں میں بیچ رہے ہیں اچھا بیٹا میری بات سنیں میری ایک message تمام students کو اگر یہ کام کرو بیٹا اس کے لئے رک جاؤ you are answerable for this misconduct یہ غلط چیز ہے unethical ہے اگر کوئی ایک student ہے جو سمجھتی ہے میں 5-6000 روپے میں کسی سے lectures لے لوں بیٹا you people can contact me my administration team آپ کسی بھی طریقے سے contact کر سکتے ہیں اگر کوئی genuine financial issue ہے اس کو ہم support کریں گے secondly اگر financial issue نہیں ہے اور پھر بھی یہ حرکت ہو رہی ہے تو آپ کو پتا ہے یہ niche اور cheap حرکت ہے ہوگا کیا میں آپ کو بتا ہوں آج آپ یہ چیز غلط کر رہے ہو آپ اس غلط کو غلط نہیں سمجھ رہے پھر کیا ہوگا کل کو جب آپ بڑے ہو کے market میں جائیں گے تو آپ کے ethical چیزوں کا چور چور ہو چکا ہوگا بلکل چور 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 ہو چکا ہوگا آپ کچھ کام کریں گے آپ کو ان چیزوں کی غلط پھر آپ نے کیا کرنا ہے یہ product اٹھانی ہے کسی اور کی اٹھا کے بیج دینے پھر آپ نے فلانی product اٹھانی ہے اٹھا کے آپ نے بیج دینے کسی اور کی بیٹا یہ چیز غلط ہے آپ کو اس چیز کے چوری قیادت پڑ جائے گی اگر آپ seriously میں ethical اور اچھا behavior کرنا چاہتے ہیں ان چیزوں کو stop کریں اور اچھے طریقے سے کام کریں دیکھیں اگر آپ اچھے طریقے سے کام کریں گے تو خود بھی آپ اچھے رہو گے اور لوگوں کو بھی اچھا ہے کی تلقین کرو گے غلط غلط ہے چاہے x situation میں ہو چاہے y situation میں غلط is غلط آئے آپ کی choice ہے خدا حافظ